اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پیجن پلینڈٹ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حضور ہے شوکر سردار یہ کبوتروں کو پرپٹی دی ہوئی تھی کافی سارے ہیں ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں کچھ ہو رہے ہیں بھی پار نکل رہے ہیں ان کے آشتہ آشتہ یہ کبوتر تو تھوڑے سے ہیں آپ کو باہر پیجرے پر چڑے ہوئے تھے وہ مجھ سے بان نہیں ہوئے کہ آپ کو شوک کرواتا یہ دیکھیں یہ میرے گھر کے پٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے یہ دیکھیں اب ان کو دھانا ڈالتے ہیں ذرا ساتھ آپ کو شوک کرواتے ہیں نیچے سے یہ اڑنے والے ہیں اتنے اور ہیں میرے پاس وہ پیجرے کے اوپر چڑے ہوئے ہیں باہر اڑنے والے میں ماشاءاللہ میں نے اس مرتبہ بہت ہی ثابت بہت سارے زیادہ کبوتر کیے ہوئے ہیں تقریباً سو ڈیٹھ سو کبوتر میرا پھرنے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ ان میں سے اچھے نگ نکالوں گا دیکھتے ہیں ان میں سے کون کون سے اچھے نگ نکلتے ہیں یہ آپ کو کبوتر نظر آ رہا ہوگا یہ والا آپ سوچ رہے ہو یہ دیکھیں باجرے میں چلا گیا ہے یہ والا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بائی چانٹی سا دکھا رہا ہے یہ والا یہ یہ اوپر چڑا ہے یہ والا یہ میرا کنگ ہے یہ میری چھت کا کنگ پھر ہے یہ والا یہ آپ اس کی شکل بھی نہ جائیں بدرنگیں بہت ہی اٹھتے ہیں یہ یہ میرا چار شہر پانچ بجے بیٹھا ہوا ہے یہ گرمی میں ہر پھڑک اس کی چار سے بات کہ گیا ہے مہینے میں روک کے بھرو رہا ہوں تب بھی یہ اپنا ٹائم پورا کر کے آتا ہے یہ دیکھیں چٹے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس کافی ایک مادی ہے میرے پاس چھتری والی چھتری والی میرے پاس بہت کام ہے یہ آپ کو آج شوک کروا رہے ہیں دیکھیں یہ کھڑا نیا بنایا ہوا ہے ان کو اس کو ابھی پلستر نہیں کیا میں نے کسی دن اس کو پلستر کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو آپ کو ضرور ساتھ رکھیں گے یہ کالے پٹھے دیکھیں یہ میرے پاس چپڑی مادی ہے شام شام او شام اوڑی ہوئی ہے جوڑا بورا یہ اس کے بچے ہیں اے دو بہیدہ بٹی رہا جے ابھی بٹی رہا ہوں جاردے بچے نہیں سارے ان میں میرے گھر کی بریڈ بہت زیادہ ہے یہ ایک پگڑ دگڑ والا آیا ہے میرے پاس یہ دیکھنے میں آپ اس کا شوک کریں آپ یہ زلدار کبوتر ہے یوٹیوب پہ سرچ مارے تو زہلدار کے نام سے آتا ہے ہم جلدار کبوتر بولتے ہیں ان کو یہ دیکھیں یہ نیو کبوتر ہے کہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موٹیوں والا یہ بھی بٹیروں میں سے ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کبوتر ہل جائے گا لیکن یہ آؤٹ کلاس کبوتر ہے پار پرزا بہت ہی زبردست آنخ چونچ جوڑ ہڈی پنجاب پار رنگ ماشاءاللہ اس کبوتر کی تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے امید ہے کہ یہ کبوتر میرے پاس ہل جائے گا کسی دن اس کو باہر چھوڑوں گا اب یہ 23 مارچ آئی ہوئی ہے یہ گزر جائے تو پھر میں انشاءاللہ ان کو باہر نکالوں گا آج یہ 23 مارچ آنے والی ہے اور آج میرے دیکھتے دیکھتے ایک تیارہ گر ہے نیچے تیارہ گر گیا اللہ تعالیٰ ہمارے شہید کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے یہ آز گر گیا مجھے بہت دکھ ہوئے آزو پچارے کا ہمارے ملک کا بھی نقصان پائلٹ بھی گیا کبوتر پلیز ان دنوں میں نہ اڑائیں کہ انڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے تھوڑے دن صبر کر جائیں اس کے بعد بے شاک آپ اڑائیں تنگ بازوں نے بھی بڑا تنگ کیا ہوا ہے آپ کو آج لوگ کروا رہے تھے میں انڈے والے کبوتروں کو جو میں نے نیو تیار کی ہوئے ہیں پلیز یہ کون سی نسل ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ والا یہ میری چھات کا کنگ کبوتر ہے یہ کبوترباز مجھے بتائیں یہ کون سی نسل یہ 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 شکل پہ نہ جائیں اس کے کام دیکھنے والے ہیں یہ سارے میرے انشاءاللہ یہ گرمی میں اڑویں گے یہ آدھے ادھر آئے ہیں میرے ڈاہ چڑھے ہیں میں نے ان کو بان کر لیا ہے آدھے باہر ہیں بہت سارے کون رہے ہیں یہ دیکھیں پینجرہ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں سارے یہ سارا میرا اڑنے والا سیٹ اپ ہے یہ گتر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ پکڑا ہے کسی کا آیا میرے پاس بہت ہی زبردست گتر ہے کیا آنکھ ہے اس کی پکڑا ہے شروع کروا رہے ہیں یہ کالے پتے والا میرا ماشاءاللہ بہت اچھی پرواز کرتا ہے جوڑا ہے یہ کل سرے کلدومہ یہ جوڑا ہے میرے پاس فرینڈز مکووی مادیا اور کل سرہ کلدومہ نارا یہ پتھی دیکھیں اس کی کیسی نکلی ہے یہ پینتیس والی نکل آئی ہے یہ دوسری تیسری باہر کے بچے ہیں پینتیس والی نکلی ہے پینتیس والی نکلی ہے اور زرچی ہے پیلی آنکھ میں اور ایک اس کے ساتھ دوسرا اس کا بھائی ہے وہ بھی پینتیس والی نکلی ہے وہ کل سرے ہی ہے لیکن وہ بھی پیلی آنکھ میں نکلی ہے دونوں کی ایک کی آنکھ مادی کی جو ہے وہ بلیک آنکھ ہے اور نار کی جو ہے وائٹ آنکھ ہے لیکن یہ بچے جو ہیں میرا خیال ہے مادی نے بیک مارے ہیں بیک نسل جو ہے ان کی مکوووں سے آئی ہوگی ان زرچوں میں سے یہ اس لئے آئے ہیں یہ چپنی مادی ہے یہ میرا کبوتر بمار رہا ہے بہت اچھا اڑا ہوا ہے میرا ابھی اس ماشاءاللہ سیٹ ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کے گھلے میں کوئی پرابلم ہے ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سیٹ یہ دیکھیں یہ بٹیری کا شوق کرواتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہو گئی ہے آؤٹ کلاس مادی ہے یہ موچی پک گئی جگہ تانگ ہو گئی ان کے پیچنے کے لئے یہ پھٹے لاؤں گا یہ دوار کے ساتھ ٹوٹل پھٹے لگاؤں گا یہاں سے اچھا نیچے سے لے کا اوپر کھڑا کھڑا ہے یہ یہ کھڑا بھی نہیں ہے یہ سائیڈ میں جال ہے چھوٹا سا بارش ہو تو اس میں کر کے تو میں دانا ڈالتا ہوں روشنی ہے ہوادار ہے دوک لگتی ہے اس میں ساف سترا ہوتا ہے ساف جگہ پر ڈالتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا یہ اڑیں گے اللہ حافظ موسیقی